میرے بھائیوں آپ ایک بہت بڑی سچائی یہ بھی جان لیں کہ رب دل جلال نے یہ حلال و حرام کی جو تقسیم کی ہے ہر میدان میں اللہ تعالی نے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دیا ہے علی علم نے ایک بڑے لطیف سا نکتہ نقل کیا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حرام جو کیا ہے ہمیشہ محدود چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے مقابلے میں حلال کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ پھیلا کے رکھا ہے ہرام چیزوں کی فہرز بہت محدود ہے لیکن قربان جائیے اتنی واضح شریعت ہمارے سامنے ہیں اتنی واضح شریعت ہمارے سامنے ہیں اور اہل علم اس کی وضاحت کرتے بھی رہتے ہیں لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ شیطان کتنا ایار ہے کتنا مکار ہے اور ہم شیطان کی طرف سے کتنے آسان شکار ہیں کہ ہمیں حرام کی وہ مختصر فہرز تھی ہمیشہ للچاتی ہے ہمیشہ ہمیں دعوت دیتی ہے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے اپنی طرف مائل کرتی ہے اور حلال کی جو طویل فہرز ہے اس میں ہمیں اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم یہ تیہ کر لیں کہ ہم حلال ہی پر جیئیں گے یقین مانے رب دل جلال نے اس کائنات کے اندر حلال کا دروازہ اتنا زیادہ وسیع کر کے رکھا ہے کہ زندگی آپ کی ادھوری رہ جائے گی حلال راستوں سے کماتے کماتے آپ تھک جائیں گے لیکن یہ کیا ماجرہ ہے کہ شیطان ہم اور آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے اور ہم حلال کے بجائے حرام لقمے کی طرف جانے میں دلچسپی رکھتے میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بات بتلاتی ہے کہ ایک آدمی اگر جائز اور حلال راستے سے مال کماتا ہے مال کماتا ہے حلال اور جائز راستے سے یہ مال دنیا کمانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ حلال روزی ایک جہاد ہے رزق حلال کے لئے کوشش کرنا یہ ایک جہاد ہے یہ ایک مجاہدہ ہے سبحان اللہ موجہ میں کبیر وغیرہ کی ایک روایت ہے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی ان صحابہ نے ایک نوجوان کو دیکھا بڑا صحت مند بڑا تنو مند بڑا طاقتور نوجوان ہیں اور وہ نوجوان گزرتا جا رہا ہے صحابہ نے اس کی جسمانی ساخت کو دیکھ کر اس کی موضوعوں کی طاقت کو دیکھ کر اس کے قد کاٹ کو دیکھ کر صحابہ نے کہا ما شاء اللہ کیا زوردار قسم کا نوجوان ہے اور دوسری بات صحابہ نے کہی کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ نوجوان اللہ کے راہ میں جہاد کے لئے نکلتا فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں نکلتا کیا ہی اچھی بات ہوتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بھی دیکھا صحابہ کی بات بھی سنی پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو اگر یہ نوجوان اس لئے نکلا ہے کہ جا کر محنت کر کے کمائے اور کمائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو روک لے اپنے لئے روزی روٹی کمانے کے لئے گیا ہے تو اس کا روزی روٹی کمانے کے لئے نکلنا بھی اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور اگر یہ نوجوان اس لئے گیا ہے کہ وہ جا کر روزی روٹی کمائے اور اس روزی روٹی کے ذریعے اپنے ماں باپ کو نوالہ فراہم کرسکے اس کا یہ نکلنا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے فی سبیل اللہ نکلنا ہے اور اگر یہ نوجوان اس لئے نکلا ہے کہ مال و دولت کما کر فخر کرسکے دنیا کے سامنے شان جتلا سکے دنیا کے سامنے اپنا روب و دب دبا قائم کرسکے اللہ کے نبی نے کہا تب پھر یہ آدمی شیطان کے راستے میں نکل رہا ہے